موسیقی اسلام علیکم ملکم ٹو فوٹ پلیس کیسے آپ سب لوگ امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے اپنے گروہ میں خوش ہوں گے تو جناب الحمدللہ ہم سب بھی ٹھیک ہیں تو یہاں پر میرا ہر روز کی طرح جو انا ناشتہ بن رہا تھا میں نے ناشتے میں جو انا اوملیٹ بنایا تھا اور ایک پراتھا بنیا تھا اور یہ ہیں جناب بہت ہی مزے کے گلوٹن فری کیکرس میری فرینڈ کی طرف سے آئے ہمارے لئے گفٹ اگر آپ میں سے کسی کو چاہیے ہو تو کومنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا بہت ٹیسٹی ہے خیر ابھی آ گیا ہے ڈریکٹ دوپہر کا ٹائم کیونکہ آج میں نا کچھ خاص بلوگ نہیں کر پائی کیونکہ ہاتھ کی نا تھوڑی سی طبیعت ٹھیک نہیں تھی ای تھنک اس کو بھی تھوڑا ہلکا سا فرو ہو رہا ہے اور تھوڑا سا وہ نا لیزی ہو رہا تھا جس کا کچھ موڑ نہیں تھا تو میں نے پھر جوہنا کچھ خاص ریکارڈ بھی نہیں کیا کیونکہ جب اس طرح سے طبیعت ہوتی ہے نا اس کی تو پھر اس کا کچھ اور موڑ بھی ہوتا بس وہ کہتا ہے مجھے لے کے بیٹھی رو میرے پاس بیٹھی رو اور بس پھر وہ لیٹر ہے میری گود میں سارا کیونکہ اس کو جوہنا مجھے لگ رہا تھا فیور ہو رہا میڈیسن وغیرہ میں نے اس کو دی تھوڑی سی اور تھوڑا سا جوہنا اس کو گلے کا جوہنا گلہ خراب ہو رہا تھا ایکچلی اس کا بھی نا آئی ساج کلپہ زیادہ کھاتا ہے تو بس گلہ موسم چینج ہو رہا گلہ خراب ہو گیا خیر یہاں پر پھر نا ہم نے کچھ اور ریکارڈ نہیں کیا تھا میری ڈائی اپنا کام شام کر کے چلی گی میرا دل تو بہت ہے لیکن میں نے ایک کر پائی خیر اور ادھر ہے جو ابھی اثر کا ٹائم ہو رہا ہے بس جوہنا نماز پڑھوں گی نماز پڑھنے کے بعد جونا آ گئے کچھر میں ابھی جوہنا اس کی طبیعت کافی بہتر تھی اور کھیل رہا تھا باہر مزے سے تو جب اس کی طبیعت تھوڑی بہتر ہوتی ہے تو مجھے بھی سکون ہوتا ہے کہہ یہاں پر میں آپ کو سلام دعا کر رہی تھی کہ مجھے تھا کہ شاید میں نے صبح سے کوئی کچھ بھی ریپورڈ نہیں کیا تو یہاں پر جوہنا میں آپ لوگ کے ساتھ بات کر رہی تھے تو پیچھے سے اکدم سے فریج میں سے نا اکدم سے آوازیں آنے شروع ہو گئے اس کا شور آنا شروع ہو گیا تو پھر جوہنا مجھے وایس کو میوٹ کرنا پڑا کیونکہ بہت زیادہ شور آ رہا تھا کہہ ہماری فریج تھوڑا سا مسئلہ کر رہی ہے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں تھوڑے دنوں میں شاید چینج کروانا پڑے یا اس کو ٹھیک کروانا پڑے دیکھتے ہیں ابھی کیا بنتا ہے اور یہاں پر میں آ گئی ہوں کچھن میں اور ابھی جوہنا چائے بناوں گی کیونکہ میرے ہزبڑ آ گئے تھے ڈیوٹی سے چھوٹی کا ٹائم میں ہو گیا تھا ان کا تو گھر آ گئے تھے اور ابھی ہم چائے بھییں گے بس یہاں پر چائے رکھی ہوئے اور ساتھ میں جوہنا آٹا گوند کا رکھا ہوا ہے رات کے لئے کیونکہ گاٹا ختم ہو رہا تھا تو میں نے سوچ چلیا اس کو نا ابھی سے گوند کے رکھ دیتی ہوں کیونکہ پھر روٹی بنانے میں جھلا تھوڑی دیر رکھا رہے گا تو پھر اچھی سی روٹی بن جائے گی تو ابھی اس کو گوند کے جوہنا فریج میں رکھ دوں گی بس اور اس کے بعد جوہنا میں کھانا بناوں گی لیکن اس سے پہلے ہم لوگ چائے پییں گے بٹن رکھ دوں گی یہاں پہ واش کر دوں گی چائے میری چوہنا بن رہی ہے چائے پی کے تو پھر چوہنا میں آپ لوگوں کے ساتھ رات کے کھانا شیئر کروں گی ٹھیک ہے میں آگئی ہوں کچھن میں ابھی ہم نے چائے پی تھی تو چائے والے برطن ہیں میں ان کو واش کر کے رکھ دوں گی کیونکہ چائے والے برطن کو اگر فوراں واش کر لو تو ہی اچھا ہوتا ہے پڑے رہے تو پھر بعد میں واش کرنے اتنے مشکل ہو جاتا ہے بالکل موڈ نہیں ہوتا تو بس میں جب چائے بنا کے نکال کے گئی تھی تو بھی میری عادت ہے میں پین میں پانی ڈال کے رکھ جاتی ہوں اور جیسے ہم چائے پی تھی تو ان کو اسی وقت واش کر لے کیونکہ مجھے بہت زیادہ پورے لگتے ہیں چائے والے برطن پڑے ہوئے تو یہاں پر جو ہے میں ان کو واش کر کے رکھ لوں گی اور اس کے بعد جو ہے میں تیاری کروں گی رات کے کھانے کی اور رات کے کھانے میں جو ہے میں بنا رہی ہوں آج آلو ووٹر کی سبزی سمپل تھی یہی بناوں گی جلدی جلدی اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہی شیئر کروں گی یہاں پر آلو جو ہے میں نے پہلے سے کاٹ کر رکھے ہیں اور میں نے دیکھا تو آل والی بوٹل خالی ہو رہی تھی تو بس اس کو فل کر لوں گی آل سے بھر لوں گی اور پھر جو ہے کھانا بنانا سٹارٹ کروں گی اور بس اس کے علاوہ میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی پلیس میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو پلیس لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری میری فرینڈز کو یا میری سبسکرائبرز کو جو نوٹیفکیشن نہیں جا رہا اگر جا رہا ہے تو بھی کومیٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو نوٹیفکیشن نہیں مل رہا میری ویڈیوز کا تو بھی مجھے بتائیے گا تو آپ کیسے بتائیں گے خیر آپ کو نوٹیفکیشن ملتا ہے یا نہیں تو کوئی تو مجھے ضرور بتا دینا خیر یہاں پر جو ہے میں ابھی چوپر میں بنا لوں گی مسالہ علوم مٹر کی سبزی بنا رہی ہوں تو میں چوپر میں اس کا پیاز کو چوپ کر لوں گی کیونکہ چوپ کر کے بنائیں گی نا تو پھر اس کی گریوی اچھی بنے گی تو یہاں پر جو ہے میں اس کو چوپ کر لوں گی چوپر میں اور پھر جو ہے ہم پیاز کو براؤن کریں گے اور یہاں پر جو جناب میرا چوپر بھی نہ تھوڑی زید کر رہا ہے چلنے میں تھوڑا سے مشکل سے ہو رہا ہے کیونکہ یہ تھوڑا پرانا ہو گیا تو اس کے بلیڈز تھوڑے سے خراب ہو گئے ہیں تو ان کو تیز کروانا پڑے گا کیونکہ تھوڑی سی افرٹ لگ رہی تھی اس کو آج مجھے چلانے میں آج میں نے یوز بی کیر کافی دنوں کے بعد کیا ہے شاید اس لیے بھی ہو تو یہاں پر پین میں میں نے ڈالیا ہے آئل اور اس میں میں ڈالوں گی چوپ کیا ہوا پیاز ساری میں نے چوپ کی تھی جو پیاز وہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی اور اس کو جو ہے نا میں نے کر لینا ہے براؤن یہاں پر پیاز کو میں نے براؤن ہونے کے لیے چھوڑ دیا ہے اور ساتھ میں جو ہے نا ایک میریم سائز کی ٹیماتر کٹوں گی موٹے موٹے چک اس کے کٹ کے چوپر میں ڈال دوں گی اور دو تین سبز مرچے ڈال کے ان کو بھی جو ہے نا میں اچھے سے چوپ کر لوں گی اور بس اسی کا ہم جو ہے نا مسالہ بنائیں گے علو مطر کی سبزی کے لیے بہت مزے کا بنتا ہے کیونکہ ہم لوگ بہت زیادہ شربے والا پسند نہیں کرتے تھوڑی سی ٹھک گریوی پسند ہوتی ہے اس لیے جو ہے نا اس کا مسالہ میں تھوڑا زیادہ بناوں گی اور پھر بعد میں علو مطر میں شربہ نہیں کروں گی تھوڑا سا ٹھک ٹھک سا اس کو بناوں گی ایسے ہی ہمیں کھانا جو ہے نا زیادہ اچھا لگتا ہے تو یہاں پر جو ہے نا پیاز میں نے چھوڑ دی ہے براؤن ہونے کے لیے اور پیاز جو ہے نا جناب براؤن ہونے کے لیے میں نے چھوڑ دی ہے اور پھر میں کسی کام سے دوسرے روم میں چلی گی تو پیاز بیچارے براؤن کیا ہونے جو وہ تھوڑے سے زیادہ ڈارک براؤن ہو گئے تو خیر اللہ کا شکر جلدے سے بچ گئے اور میں جلدی سے واپس آگئے پھر میں نے آکے دیکھا تو جو ہے نا وہ تھوڑے سے زیادہ ڈارک ہو گئے ہیں بس ابھی اس میں میں نے ٹاماٹر ڈال لیں لسن اندر کا پیسٹ اور سبز مرچے جو میں نے چوپر میں سبز مرچے ٹاماٹر ہو گی رہ کاٹی تھی نا وہ سب کچھ اس میں ڈال دوں گی اور بس وہی گھر والے کومن مسالے نمک سرک میرچ ہلتی اور گرم مسالہ بس ڈالڈول دینا ہے ہم نے سارا کچھ ٹھیک ہے ڈال کے تو اس کو اچھے سے بھون لینا ہے جیسے بھون جائے گا اور آئلز کا باہر آ جائے گا تو پھر ہم اس میں جو ہے نا فروزن مٹر میں یوز کروں گی اور ساتھ میں آلو بس بیسے آلو مٹر کس کو نہیں بکانے آتے بہت ایزی ہے جن کو نہیں بنانے آتے وہ میری ریسپی ضرور ٹرائے کرنا بہت اچھے بنتے ہیں خیر یہاں پہ میں اس کا اچھا سا سمودھ سا مسالہ بناوں گی آپ چاہے تو ایک چمچ دہی ڈال دیں لیکن آلو ڈالنے سے پہلے دہی ڈالیں کیونکہ آلو ڈالنے کے بعد اگر دہی ڈالتے ہیں تو پھر آلو خراب ہو جاتے ہیں وہ صحیح سے گلتے نہیں ہیں تو اگر آپ نے دہی ڈالنی ہے تو مسالے میں ایک چمچ دہی ڈال کے مسالے کا بھون لیں کیونکہ مسالہ بہت اچھا بنتا ہے دہی ڈالنے سے اور اس کے بعد اس میں آلو ڈالیں تو خیر یہاں پہ میں ڈال رہی ہوں ابھی سبزی آلو مٹر کی اور اس کو ڈال کے میں اس کو تھوڑا سا بھون لوں گی اور اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تاکہ آلو اور مٹر گل جائیں بہت زیادہ پانی نہیں ڈالوں گے تھوڑا سا ڈال کے اس کو کور کر دوں گی اور جیسے ہی گل جائیں گے تو بس ہماری بہت ہی مزیدہ سپر ڈالیشیس آلو مٹر کی سبزی جو ہے نا تیار ہے تو آپ بھی اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے کومنٹ باکس میں بتائیے گا کیسے بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا تو میں یہ ہم پر آ گئی ہوں کپڑے اسطریق کرنے اور آلو مٹر میں پانی ڈال کے رکھائیں گے اس ہاتھ میں میں نے سوچا میں بچوں کے صبح کے لئے کپڑے اسٹری کر لیتی ہوں فرائیڈے والے دن بچے کپڑے پہن کر جاتے ہیں آج ہوں یونیفورم نہیں پہن کے جائیں گے فرائیڈے میں کپڑے پہن کے جائیں گے تو بس میں ان کے کپڑے آئیرن کر رہی ہوں یہاں پر میں نے سوچا اور ساتھ میں میں اپنی سسٹر سے گپ شپ لگا رہی ہوں میرا روز کا یہی کام ہوتا ہے یا تو کسی کو فون کر لیتی ہوں پھر کپڑے اسٹری کرنے لگ دیتی ہوں تو پھر کپڑے بھی اسٹری ہو جاتے ہیں اور بہت اچھا ٹائم پاس ہو جاتا ہے تو خیر یہاں پر ابھی کپڑے اسٹری کروں گی اور آپ سے کہوں گی اللہ حافظ میرے ساتھ رہے گیا ویڈیو کو لائک شیئر چینل کو سبسکرائب کریں پھر